کپڑے درمیان سے پھڑ جائیں تو پھڑی جگہ پر لسوڑا لگانے سے پھڑی جگہ ٹھیک ہو جاتی ہے نوٹ پر چائے گر جائے تو نوٹ کو کپڑوں والے نیل میں ڈبو کر دھوپ میں خوش کر لیں نوٹ ٹھیک ہو جائے گا شیشہ ٹوٹ جائے تو چھوشے کو جوڑ کر اس پر کھیکیا کے درک کی سورش لگا دیں شیشہ جوڑ جائے گا چوہے پکڑنے سے تو گھر کے کسی کونے میں اولا ہوا انڈا توڑ کر رکھ دو گھر کے سارے چوہے اکھٹے ہو جائیں گے پلاسٹک فالا برطن ٹوٹ جائے تو ٹوٹی ہوں جگہ پر ٹوٹ پیس لگا کر دھوپ میں رکھ دیں پلاسٹک جڑ جائے گی شلوار میں ناڑا بہ آسانی ڈالنا ہے تو ناڑے کو ایک دھاگے سی بان کر ڈال لیں ٹولیے میں سی بدبو کو ختم کرنا ہے تو ٹولیے پر لانگ والا پانی چھڑک دو بدبو ختم ہو جائے گی گھر سے بچھو اور ساپ بھگانے ہیں تو گھر میں دھنیا اگا دو بچھو اور ساپ بھاگ جائیں گے گھلا خراب ہے گھڑ میں شہر ڈال کر چارٹ لو گھلا فورا ٹھیک ہو جائے گا آنکھوں کا پیلا پن ختم کرنا ہے تو سونے سے پہلے تورہی سبزی کے چھل کے آنکھوں پر رکھ دیں آنکھوں کا پیلا پن دور ہو جائے گا سانس کی تکلیف ہے تو مٹی کے برطن میں بکری کا دودھ گرم کر کے پی لو سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی مسوڑوں میں درد ہو تو بلے ہوئے انڈے کی زردی کو مسوڑوں پر لگا دو کوئی پاودا مرجانے لگے تو فوراں دہی والی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو تو پاودا پھر سے ترو تازہ ہو جائے گا لیموں پر ٹوٹ پیس لگا کر ہاتھ پر لگانے سے ہاتھ دودھ جیسے سفید ہو جاتے ہیں کتاب کے اندر مور کے پروں کو ارکھنے سے کتابوں کو سیوی نہیں کھاتی گیس والے غبارے کو کمرے میں لگانے سے کمرے میں مچھر نہیں آتے ہیں نہارموں ایک گلاس نمکول والا پانی پینے سے موشن کمی نہیں لگتے رات کو سیاہ رنگ کے انگور کھانے سے سس بدن کو چستی ملتی ہے ماتے پر بادام کا پانی لگانے سے یاد داش تیز ہو جاتی ہے ملتانی مٹھی کو پاؤں کی تلی پر لگائے رکھنے سے پاؤں کی پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں دہی جمانہ ہو تو دودھ کو گرم کر کے اس میں ایک دانہ بڑی الائچیر ڈال دیجئے دہی جمانہ ہو تو دودھ کو گرم کر کے اس میں ایک دانہ بڑی الائچیر ڈال دو دہی جم جائے گی کبز لگ جائے تو ایک جا پانی پھل کھا لو کبز فوراں کھل جائے گی دیسی گی میں پستر ڈال کر نہار مو کھانے سے بدن میں طاقت چار بردوں جتنی آ جاتی ہے بالوں میں خشکی پیدا ہو جائے تو شیمپو میں ٹیمارٹر کا رس ملا کر سر پر لگاؤ سر کی خشکی ختم ہو جائے گی بن گوبی کے پتوں کو پیٹ پر مسلنے سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ہر کھانے کے بعد چکندر کھا لینے سے روز وزن دو سو گرام کم ہو جاتا ہے کپڑوں پر منی کا داکھ لگ جائے تو فوراں کپڑوں پر حلدی ڈال کر پانی سے ڈھو لالو داکھ مٹ جائے گا اوبلی ہوئی چھلی کے دانوں پر کارا نمک چھڑک کر کھا لو مباشرت کی ٹائمنگ گھنٹے تک بڑھ جائے گی موسیقی موسیقی